سلمان کا وکیل کہتا ہے کہ مہرین ایک پاگل مریضہ ہے ان کا ذہن صحیح کام نہیں کرتا اس لیے تمام تر پروپرٹی سلمان اور اس کے والد کے حوالے کر دی گئی تھی لیکن اب لوگ یہ کیس لے کر آ گئے ہیں کہ انہیں ان کا حق واپس چاہیے اس بنا پر جھوٹے بنیادی دائرے لگا کر مہرین کو زلیل کیا جا رہا ہے مہرین جس کو یقین نہیں آ رہا کہ سلمان اس طرح کا بھی کچھ کر سکتا ہے اروج کہتی ہے کہ آپ ہی کہتی تھی کہ سلمان کچھ نہیں کر سکتا لیکن آپ نے خود ہی دیکھ لیا ہے کہ سلمان کس خط تک گردتا جا رہا ہے مہرین کہتی ہے کہ شائستہ بھابی کی گود سے سلمان میری گود میں آیا تھا اور لمحہ لمحہ اس کی پرورش کر کے اتنا جوان میں نے اسے کیا میں یقین نہیں کر سکتی کہ سلمان اس طرح کا بھی کوئی کام کر سکتا ہے سلمان گزرتا ہے وہاں سے تو مہرین سلمان سے کہتی ہے کہ میں کبھی معاف نہیں کروں گی تمہیں کیا تمہیں میری پرورش میں ذرا بھی خیال نہیں آیا کہ تم میرے ساتھ اور میری بیٹی کے ساتھ کس طرح کا سلوک کر رہے ہو سلمان کہتا ہے کہ مجھے آپ سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی بات نہیں کرتی اروج وہیں پہ مہرین یعنی اپنی ماں کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہے کہ ماں یہ لوگ پتھر کے لوگ بنے ہوئے ہیں ان کے سامنے رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ جتنا ان کے سامنے روئیں گی یہ آپ کو اتنا ہی تنگ کریں گے یہ اتنا ہی ظلم و ستم آپ کے ساتھ کریں گے شائستہ ہو رہی ہے پوری طرح سے خوش اور وہ اپنی جیت کا جشن منا رہی ہے دیکھ رہی ہوتی ہے مہرین اور اس کے شوہر کی پکچر وہیں پہ آ جاتا ہے ادریز اور کہتا ہے کہ کب تک خوش ہوتی رہو گی شائستہ ادریز سے کہتی ہے کہ میں ساری زندگی اپنی جیت کا جشن مناتی رہوں گی یہاں پر آتا ہے سلمان اور کہتا ہے کہ ایک بار یہ کیس ختم ہو جائے اور تمام در پروپرٹی ہمارے حوالے ہو جائے اس کے بعد میں اروج کے حلاف ایک اور کیس کروں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ساری زندگی اروج کیس کے حوالے سے ہی دھکے کھاتے رہی کچہری کے نسیمہ مانسٹر شریب سے کہتی ہے کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اروج اپنی تمام در پروپرٹی سلمان کو صدقے کے طور پر بخش دے کیونکہ ہمیں اپنی بیٹی کی جان پیاری ہے ہمیں اس کی پروپرٹی پیاری نہیں ہے میں یہ سب کچھ صرف اروج کی جان کی خاطر کہہ رہی ہوں مانسٹر شریب کہتا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا وہ اپنے حق کی ہاتھیں لڑ رہی ہے اور اپنا حق کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے یہ اس کا حق ہے اور وہ اپنا حق صحیح طریقے سے لینا چاہتی ہے اس لیے ہم لوگ اس کا ساتھ دیں گے مہرین نصیمہ سے کہتی ہے کہ میری بیٹی نے اتنے دکھ دیکھ لیے ہیں اتنی اس جوانی میں کہ اب اس کو مزید دکھ ملے تو اسے کسی بھی قسم کا کوئی دکھ نہیں ہوتا اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی یہاں پر ہونے جا رہا ہے فیصلہ کہ جائدات کس کے ہیوالے جائے گی تو کیا کرے گا جج کس کے حصے میں آئے گا فیصلہ کیا مہرین کو اور اروج کو تمام در پروپرٹی مل جائے گی یا چلی جائے گی سلمان اور ادریس کے قبضے میں اور ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں